امام فرقات محیای الہی امام فرقات محیای الہی امام فرقات محیای الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیٰ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی و حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے دو مدنی پھول پیش خدمت ہیں ایک بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا اور دوسرا یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا تو بیان سننے کی آپ بھی نیتیں کر لیجئے کہ نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا انشاءاللہ تیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا دروتاً سمٹ سرک کر حسب موقع دوسرے کے لیجئے کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جھڑکنے اور کلجنے سے بچوں گا سلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو علی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ بیان کروں گا دیکھ کر بیان کروں گا پارا چودہ سورة النحل آیت نمبر ایک سو پچیس ترجمہ کنز الایمان اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے اور بخاری شریف کی حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکسٹھ میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پہنچادوں میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو میں دیئے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا اشعار پڑتے نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مدنی قافلے مدنی عامات نیز علاقہ دورہ برائی نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الانکان کوشش کروں گا کہ نگاہیں نیچی رکھوں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلیہ وصحبہ وبارکہ وسلم توبو الاللہ استغفر اللہ سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صل اللہ علی وسلم کا ارشاد نور بار ہے میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پلے سرات پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اتنے میں وہ دروت شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا اس نے اسے پلے سرات پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پلے سرات کو پار کر لیا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلیہ وصحبہ وبارک وصلم توبو الاللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلیہ وصحبہ وبارک وصلم چھٹی کے دن عموماً محلے میں بچے کھیل کود کے واسطے گھروں سے نکل کر یا تو گلیوں میں یا پھر اپنے ہی علاقے کے کسی میدان میں جمع ہو کر مصروفیت اختیار کر لیتے ہیں اسی طرح کی ایک کیفیت جو بالعموم ہر محلے میں ہی ہوتی ہے باب المدینہ کراچی کے ایک محلے میں بھی تھی اور بہت مشہور علاقہ ہے کہ اتوار کی صبحوں اس میدان میں عریب قریب کی آبادی کے نوجوان اپنے دن کو گزارنے کے واسطے جمع تھے اور کچھ نہ کچھ کھیلنے کا سلسلہ تھا اس سے پہلے کہ وہ اس میں منہمک ہوتے اس کھیل میں ان کا انہمک ہوتا کسی بات پر ایک نوجوان کی دوسرے سے ہلکی پھلکی سی تلخ کلامی ہو تلخ کلامی بحث میں تبدیل ہو گئی اور بحث ہاتھا پائی میں تبدیل ہو گئی اور ان میں سے ایک نوجوان نے عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پسٹول نکل کر فائرنگ کر دی تھوڑی دیر کے بعد دو افراد جان بحق اور تین زخمی ہو گئے وہ میدان کہ جس میں یہ کھیل کود اختیار کرنے کے لئے آئے تھے اور اپنے زوم میں لطف اٹھانے کے لئے آئے تھے وہ گویا کہ ماتم کا داستہ بن گیا اور وہاں پر عجیب و غریب نقشہ کھچ گیا یہ ہمارے معاشرے کی عدم برداشت کی ایک مثال ہے جو پچھلے دنوں باب المدینہ کے ایک علاقے میں ہوئی اور ایک اور دن خراش بات بھی سنتے چلئے کہ اسی طرح ایک اور محلے میں بھی کیفیت کیا ہوئی کہ آپس میں پڑوسی اور پڑوسن کسی بات پر مڈ بھیڑ ہوئی پہلے خواتین کی تھی وہ مردوں تک پہنچی ایک تھوڑا سا مضبوط آدمی تھا اس نے وہ بات ذل میں رکھ لی دل میں رکھ لی کہ موقع ملنے پر میں اس کا بدلہ اتار لوں گا اور پھر اس ظالم نے کیا کیا کہ جس کے ساتھ اختلاف تھا اس کی پانچ سالہ بچی جس کا نام بھی میرے پاس لکھا ہوا ہے بڑوں کی دلوں میں پلنے والی نفرت سے بے خبر دشمن کے دروازے پر کھلتے کھلتے پہنچ گئی اور انتقام کی آگ بجھانے کے لیے ظالم نے باپ کا بدلہ بچی سے لیا اور قریب ہی پکوان سینٹر تھا اس میں کھچڑے کی دیکھ پک رہی تھی کھچڑا سمجھتے ہیں حلیم جس کو عمومی طور پر یہ مختلف ترقیبوں کو اختیار کر کے حلیم بنایا جاتا ہے جسے ہم الحمدللہ اپنی استعلام میں کیا کہتے ہیں کھچڑا اس ظالم نے کیا کیا اس کے پانچ سالہ بچی کو اٹھا کر اس دیگ میں پھیک دی اس قسم کی زندہ مثالیں ہر وقت ہر جگہ ہمیں اپنے معاشرے میں بکھری ہوئی ملیں گی محذب ایوانوں سے لے کر سڑکوں پر پیدل رکشہ چنگجی میں سوار لوگوں تک آپ کو کسی نہ کسی بات پر الچتے آپس میں جھگڑتے بحث کرتے تلخ کلامی کرتے عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے افراد نظر آئیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے کوئی بات نہیں ہوگی پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ بات کلام سے نکل کر ہاتھا پائی پہلے لفظہ پائی ہوتی ہے پھر ہاتھا پائی ہوتی ہے اور پھر وہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے جس کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا میں اور آپ اور بدلی چینل کے ناظرین اس بات پر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اس کے اسباب کیا ہیں یہ فرسٹریشن جو ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائیٹی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر شخص ڈپریشن میں ہے اور ہر شخص ڈپریشن کے سبب تھوڑی پونی بات پر بھی اٹھ کے غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے سیخ پا ہو جاتا ہے اس کو خود بتا نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں ایون کے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ کوئی بات نہیں ہوتی مگر بلیڈ پریشر ایسا ہائی ہوتا ہے کہ ان کے اپنے ہاتھ پر کہاں پر ہوتے ہیں آنکھوں سے انگاریں برس رہے ہوتے ہیں مگر وہ تل کلامی سے باز نہیں آ رہے ہوتے ڈاڑ ڈپٹ سے باز نہیں آ رہے ہوتے گالی گلوچ سے باز نہیں آ رہے ہوتے یہاں تک کے بدتمیزی اور بداخلاقی کے ریکارڈ توڑ کر ایسی فہش گوئی پر اتر آتے ہیں کہ علامان والحفیظ میٹھے اسلامی بھائیو چھٹی چھٹی باتوں پر غصہ ہو جانا یہ کیسا ہے یہ غصہ کیا ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں ہر آدمی جو غصے سے بھرا نظر آ رہا ہے آئیے ذرا ہم آج اس اہم پہلو کی طرف اور معاشرے میں بڑھتے ہوئے اس ناسور کی طرف اس کے اسباب کی طرف نظر دوڑائیں پھر اس کے کچھ روحانی علاج کچھ اپنے آپ میں عدم برداشت کے مادے کو کم کر کے برداشت کے توازن کو بڑھانے کی صحیح کرتے ہیں یہ ایک ایسا معاشرتی موضوع ہے جسے لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل یہاں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیں گے یہ زمین تھی یہ وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیک گراؤن پیش کیا جس کے تحت اب میں بیان شروع کرنے لگا ہوں کہ یہ معاملات ہیں کہ رکشاں میں ہم بیٹھے جا رہے ہیں اور رکشاں کے آگے ایک موٹر بائک والا جا رہا ہے جو بار بار اس کے آگے آتا جا رہا ہے تو رکشاں وعدہ آپ کچھ نہیں کر سکتا نا تو وہیں بیٹھا بیٹھا اس کو گلیہ در ابھی آگے نہیں ہوتا ابھی پیچھے نہیں ہوتا وہ بولے جا رہا ہے نہ اس کی بولنے کی آواز اس تک پہنچ رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے مگر اس کے موہ سے پھٹا پھٹ نکلے جا رہا ہے اچھا موٹر سائیکل والا آگے جا رہا ہے اس کے آگے سائیکل والا جا رہا ہے یہ اپنا غصہ اس پہ نکل رہا ہے سائیکل والا آگے جا رہا ہے اس سے آگے پیدل جا رہا ہے وہ اپنا غصہ اس پہ نکل رہا ہے پیچھے اس کے بڑی گاڑی آ رہی ہے بس والا پا 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 کیے جا رہا ہے اور آگے بڑے جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو پر چڑھنے کی ایسی کیفیت ہے ایک دوسرے کو نہ ہی چھوڑوں گا نہ ہی چھوڑوں گا کہ ایسی صدا لگ رہی ہوتی ہے گویا کہ نہ جانے کیا یہ معاشرہ محذب معاشرہ ہے یا کہ ہم جانوروں کے معاشرے میں رہتے ہیں اللہ نہ کرے ہم چڑیا گھر میں تو نہیں رہتے کہ جا چون چون پو پو لگی ہوئی یہ سب ارے بھائی یہ تہذیب ہے یہ تمدن ہے یہ ثقافت ہے یہ انداز ہے یہ اخلاقیات ہیں ہر آدمی دوسرے کو کھائے جا رہا ہے ہر آدمی دوسرے سے لڑے جا رہا ہے ہر آدمی دوسرے سے بھیڑے جا رہا ہے ہر آدمی ایک دوسرے پر سبقت اختیار کرنے کے لیے تمام کے تمام اخلاقیات کو بالا اطاق رکھ کر بتمیزی اور بدمعاشی کے نینے ریکارڈ قائم کر رہا ہے آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غصہ کیا ہے حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں اسے توجہ سے سنی کہ سیدنا وحب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک موقع پر اچانک پتھر کی ایک چٹان اوپر کی جانب سے سر کے قریبہ پہنچے کہیں جا رہے تھے راستہ ایسا تھا کہ ایک چٹان اوپر کی جانب سے سرکتی مالی ہوئی آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا تو وہ چٹان ہٹ گئی آگے بڑھے خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہوئے مگر یہ بزرگ نہ گھبرائے اور ذکر اللہ عز و جل میں لگے رہے جب وہ بزرگ آگے بڑھے نماز کا وقت آن پہنچا نماز پڑھنے لگے تو ایک ساپ آپ کی پاؤں سے لپڑ گیا یہاں تک کہ سارے بدن پر پھٹا ہوا سر تک آن پہنچا ساپ لپڑتا 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 آپ کے سر تک آن پہنچا وہ بزرگ جب سجدے کا ارادہ فرماتے تو وہ چہرے سے لپڑ جاتا سجدے کے لیے سر جھکاتے یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے سجدہ پر مو کھول دیتا تھا مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ حضور بات سنیے یہ ساری حرکتیں میں نہیں آپ کے ساتھ کی تھی آپ بہت ہمت والے ہیں میں آپ سے بہت متاثر ہوا کہ آپ کسی بات سے ڈرتے نہیں میں نے چٹان سرکائی میں شیر کی صورت میں آیا میں ساپ کی صورت میں آیا میں نے آپ کو لقمہ بنانا چاہا آپ کے وجود کو لپٹ لیا آپ کے کسی بات سے ڈرتے نہیں آپ جناب وہی اتمنان کے ساتھ اپنے معمولات میں پورے ہیں وہی عبادت الہیہ میں وہی ذکر اللہ عز و جل میں وہی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت و انعام کے سائے میں آگے بڑے چلے جا رہے ہیں میں بڑا متاثر ہوں آپ سے جناب بڑا متاثر ہوں میں نے یہ تے کر لیا کہ اب آپ کو بھیکاؤں گا نہیں آپ مجھ سے دوست ہی کر لیجئے اس اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی لیکن میں الحمدللہ نہیں ڈرہا میں تجھ سے ہرگز دوست ہی نہیں کروں گا بولا اچھا دوست ہی نہیں کریں گے تو پھر اپنے اہل و آیال کا احوال مجھ سے دریافت کر لیجئے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی فرمایا مجھے تجھ سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے شیطان نے کہا کہ اچھا پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بیکاتا ہوں کچھ بھی نہیں مان رہے میری بات نہ مجھ سے دوست ہی رکھ رہے ہیں نہ مجھ سے کوئی آلوال لے رہے ہیں تو ایسے ہی پوچھ لیجئے چلو کہ میں لوگوں کو بیکاتا کیسے ہوں فرمایا ہاں یہ بات بتا کیسے بیکاتا ہوں بولا شیطان بول رہا ہے میرے تین جال ہیں کتنے جال ہیں تین جال ہیں نمبر ایک بخل نمبر دو غصہ نمبر تین نشا کتنے جال ہیں تین جال شیطان نے کہا کہ میرے تین جال ہیں بخل غصہ اور نشا اپنے ان تین جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کے جال میں الچھ کر رہ جاتا ہے اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت کم ہے اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوقِ واجبہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے حقوقِ واجبہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے اور یوں مال کے جال میں فس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں میں اس غصیلے شخص کو شیاطین کی جماعت میں اسی طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں غصیلہ شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو خواہ وہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو میں اسے بائوس نہیں ہوتا مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی رہا نشا تو میرے اس جال کا شکار یعنی شرابی تو میں بکری کی طرح اس کا کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لیے لیے پھرتا ہوں اس طرح شیطان نے یہ بتا دیا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں عمل ہی ضائع نہ کر بیٹھے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس بزرگ کی گفتگو میں شیطان نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ غصیلہ انسان شیطان کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند لہٰذا غصے کا علاج کرنا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کے سبب شیطان سارے اعمال برباد کروا ڈالے کیمیہ سعادت میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں غصے کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے غصے کا علاج اور اس باب میں یعنی اس علاج کو کرتے ہوئے محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے العیاض باللہ تعالی سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اے آدمی غصے میں تو خوب اچھلتا ہے غصے میں تو خوب اچھلتا ہے کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے آئیے یہ غصہ ہے کیا میں اس کی تعریف بھی آپ کی خدمت پہ پیش کرتا چلوں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں غزب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسروں سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی دور کرنے پر اُبھارے دوبارہ سنوئے غزب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسروں سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی دور کرنے پر اُبھارے غصے سے رب پاک عزوجل کی پناہ کے سولہ حروف کی نسبت سے غصے سے جنم لینے والی سولہ برائیوں کی نشاندہی بھی پیش کرتا ہوں ایک حسد دو غیبت تین چغلی چار کینا پانچ قطع تعلق چھے جھوٹ سات آبرو ریزی آٹھ دوسرے کو حقیق جاننا نو گالی گلوچ دس تکبر گیارہ دیجا مار دھار بارہ مزاک اڑانا تیرہ قطع رحمی چودہ بے مروتی پندرہ شماتک یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا سولہ احسان فراموشی واقعی جس پر غصہ آ جاتا ہے اس کا اگر نقصان ہو جائے تو غصہ ہونے والا خوشی محسوس کرتا ہے اگر اس پر کوئی مسئبت آتی ہے تو یہ راضی ہوتا ہے اس کے سارے احسانات بھول جاتا ہے اور اس سے تعلقات ختم کر دیتا ہے بعضوں کا غصہ دل میں چھپا رہتا ہے اور برسوں تک نہیں جاتا اسی غصے کی وجہ سے وہ شادی و غمی کے مواقع پر شرکت نہیں کرتا بعض لوگ اگر بظاہر نیک بھی ہوتے ہیں پھر بھی جس پر غصہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اس کا اظہار یوں ہو جاتا ہے کہ اگر پہلے اس پر احسان کرتے تھے تو اب نہیں کرتے اب ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے نہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں اگر اس نے کوئی اجتماعی ذکر و نات وغیرہ کا احتمام کیا تو معاذ اللہ محض نفس کے لیے ہونے والی ناراضی اور غصے کی وجہ سے اس میں شرکت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں بعض رشتے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی لاکھ حسن سلوک کرے مگر وہ راہ پر آتے ہی نہیں مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جامعہ صغیر میں ہے کہ جو تجھ سے رشتہ کاٹے تو اس سے جوڑ سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلیہ و صحبہ و بارک و سلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا بات بات پر اپنے غصے کا اظہار اپنے بچوں پر گر ڈالنا کسی بات پر غصہ ہوئے تھے جنابے والا بچے کو پیٹ ڈالنا اور ایسا پیٹا ایسا پیٹا ایسا پیٹا کہ پھر اسی کو لے کر ہسپنل بھی دور پڑے کہ یا اللہ پاکی مجھ سے کیا ہو گیا اپنے ہی بچے کا سر اپنے ہاتھوں سے پھوڑ ڈالتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے ہی بچے کو اس طرح ماتے پھڑاک سے تھپڑ دیا بچے کا سر دیوار میں جا کے لگا اور ایسا بھی ہوتا ہے اپنے بچے کی ہٹیہ توڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کی امی پر غصہ اتار تھے جانوروں کی طرح اسے مارتے ہیں اپنے آفیس میں کام کرتے ہوئے کوئی مسئلہ ہوا گھر پہ آگے اس کا غصہ اتار دیا بین بھائیوں کے ساتھ بھٹ پڑے یہ کوئی طریقہ ہے یہ کوئی انداز ہے یہ کوئی محذب و باخلہ قادمی کا کردار ہے پھر گھر سے باہر نکلے بہلے والوں سے لڑ پڑے بات بات پہ لڑ پڑتے ہیں بلڈنگ میں آپارٹمنٹس میں پڑوسی پڑوسی کے ساتھ لڑ پڑتا ہے چھوٹی سی چھوٹی ننی سے ننی بات پر بھی ایسے بھڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالی عزوجل ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس آزمائش سے بچائے چنانچہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں غصے کا عملی علاج آپ کی خدمت میں عرص کرتا ہوں غصے کا عملی علاج اس طرح ہو سکتا ہے کہ غصہ پی جانے اور درگزر سے کام لینے کے فضائل سے آگاہی حاصل کریں جب کبھی غصہ آئے ان فضائل پر غور اور فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش کریں کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وسیعت فرمائیے ارشاد فرمایا غصہ مت کرو آقا نے کیا وسیعت فرمائی غصہ کیا وسیعت فرمائی غصہ مت کرو اس نے بار بار یہی سوال کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمائی کیا غصہ مت کیا سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے سرکار رسالت ماہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے اب بات بات میں غصہ ہونے والا سوچے ذرا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی آقا کریم علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے بخاری شریف میں کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے غصے کے وقت اپنے آپ کو کیا رکھے جی قابو میں رکھے اور یہی نہیں ہو پا یہی ہو جائے تو کام نہیں ہو جائے یہی نہ ہو جائے تو پھر اور کیا رہ جائے اللہ اللہ کنزل عمال میں ہے سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ ابو کرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا غصے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ غصہ لانے والی باتوں کے موقع پر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے طرز عمل اور ان کی حکایات کو ذہن میں دہرائے کہ ہمارے بزرگوں کا انداز کیا ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا ہمارے بزرگوں کا اس معاملے میں کردار کیا تھا چنانچہ سنیے کیمیہ سعادت میں حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں کسی شخص نے حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے سخت کلامی کی سخت کلامی سمجھتے ہیں نا آڑے جا شروع جا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا لیا اور فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آجائے اور شیطان مجھے تکبر اور حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناوں اور بروزی قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لو مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہوگا یہ فرما کر خاموش ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر جبکہ آپ خلیفہ وقت ہیں گویا آپ وقت کے بادشاہ ہیں ایک شخص نے آپ کے ساتھ سخت کلامی کی ہے مجھے اور آپ جیسا ہو تھوڑا سا چار آدمی اپنے محبت کرنے والے ہو اپنے جاننے والے ہو یا میں ایسی دکان پر بیٹھتا ہوں کہ آٹھ دس لوگ میرے آگے تیشے رہتے ہو میرے سیل میں نہیں ہو اور کوئی میرے ساتھ کلامی کر کے تو دکھائے دس لوگ اس پر بھڑ جائے اور ایسا اس کا عشر کرے اس کو نانی عدد ہے مگر آپ امیر المومنین ہیں ایک شخص نے سخت کلامی کی ہے آپ نے کیا انداز اختیار کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہر اسلامی بھائی غور کرے ہر اسلامی بھائی اس بات کو سوچے کہ جب میرے اور آپ کے ساتھ ایسا موقع آتا ہے تو ہمارا عمل کیا ہوتا ہے ہمارا فعل کیا ہوتا ہے ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے اس وقت ہمارا انداز کیسا ہو جاتا ہے کسی نے ایسا کر دیا تو اس کے ایسا کرنے کے نتیجے میں ہم بھی ویسے ہی بتتمیز ہو گئے ہم بھی ویسے ہی بد اخلاق ہو گئے اس کے غصے کا جواب ہم نے بھی غصے سے ہی دینا شروع کر دیا یا کچھ تحمل مزاجی کچھ بردباری کچھ سوچ بچار کچھ گوھر و تفکر کچھ خاموش مزاجی کیا ان چیزوں یہ نعمتی بھی ہمارے قریب قریب آتی ہیں یا کسی نے غصے کا اظہار کیا اور ہم نے بھی آستی نے چڑھا لی میں تنوں ایکھاں گا میں تنوں بتاتا ہوں ادھر رکھتا ہی بھر یہ کیا ہوا بھئی اس نے زگیا آپ نے میر زگر دیا بات تو ہی کی ہو گئی آگے سنی ہمارے بزرگوں کا انداز قیسہ تھا کسی شخص نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے صحابی رسول ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ کسی شخص نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی انہوں نے فرمایا اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے کہا ہے میں اسے بتر ہوں اگر میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے مجھ سے کہا ہے میں اسے بھی بتر ہوں اور اگر میرا وہ پلہ ہلکا ہے تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں اللہ کی رحمت سے جب میرا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو مجھے تیری گالیوں کی کیا پرواہ ہے یہ انداز تھا ہمارے بزرگوں کا اپنی مخالفت کرنے والوں اپنے ساتھ بتمیزی کرنے والوں گویا ایک لحاظ سے جو ان کو غصہ دلانا چاہے ان کے ساتھ ان کا انداز مشفقانہ کیسا تھا اور سنیے اور جھنیے کہ کسی نے سیدنا شیخ ربی بن خسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے کلام کو سن لیا ہے میرے اور جنت کے دنمیان ایک گھاٹی ہائل ہے میں اسے تیہ کرنے میں مصروف ہوں اگر تیہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اگر میں اسے تیہ کرنے میں ناکام رہا تو تیری گالی میرے لیے ناکافی ہے اللہ اکبر کیا میٹھا انداز ہوا کرتا تھا کیا اپنے نفس پر کنٹرول کا مضبوط انداز ہوا کرتا تھا کہ سامنے والا جتنا بھی غصہ دلانا چاہے مگر ان کا حلم ان کی بردباری ان کا اخلاق ان کا زبط ان کی برداشت یہ بڑھتی چلی جاتی تھی آج میرے اور آپ کی ساتھ کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے ہم اس کا دگنا تگنا چگنا جواب دیتے ہیں ہم اس سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں اور تو نے بولا کیسے اور یہ تو میرے کوئی جانتا نہیں ہے ابھی تیر کو ابھی بتاتا ہوں ارے بھائی یہ کیا انداز ہوا نہ 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 یہ درست نہیں ہے یہ محذب معاشرے میں رہنے والے محذب شہریوں کی علامات نہیں ہیں یہ عاشقان رسول کا انداز نہیں ہو سکتا یہ میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چانے والوں کا انداز نہیں ہے مصطفی سے محبت کرنے والوں کے انداز آپ کی خدمتیں پیش کر رہا ہوں اصحاب کے انداز آپ کی خدمتیں پیش کر رہا ہوں اصلاف کے انداز آپ کی خدمتیں پیش کر رہا ہوں ان کی برداشت کو میں اور آپ آئیڈیل بنا کر اپنے معاشرے میں رول موڈل بننے کی صحیح تو کریں ہر شخص ایک دوسرے کو کٹنے بھاڑنے نہیں چھوڑوں گا کی صدا لگانے میں پورا رہے گا اور پھر آخر معاشرے میں برداشت کیسے پنپے گی آخر اخلاقیات کیسے بڑھیں گے آخر محبتیں کیسے فروغ پائیں گی آخر آمن و سلامتی کس طرح معاشرے میں اپنی خوشبوے بکھے رہے گی کہ ہر شخص جب فوسٹریشن کا شکار ہو کر موہ سے مغلظات پکتا ہوا اپنی آنکھوں سے انگاریں برساتا ہوا لفظہ پائی سے ہاتھا پائی کی طرف بڑھ جائے گا اور ہاتھا پائی سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بد امنی کی وہ صورتیں پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے آگے سنیے کسی شخص نے سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی اللہ اکبر قبیرہ خلیفہ اول ہاں ان کو کسی نے گالی دی اب جس نے ان کو گالی دی ان کے ساتھ ان کا انداز کیا تھا سنیے ارشاد فرمایا کسی نے گالی دی آپ نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا میرے تو اس طرح کے اور بھی کئی یوب ہیں تو نے جو مجھے گالی دی ہے اس گالی میں تو نے میرے ایک ایب کا تذکرہ کیا آپ کی آجزی تھی یہ ذہن میں رکھی گا یہ آپ کی آجزی تھی آپ کی انکساری تھی فرمایا میرے تو اس طرح کے اور بھی کئی یوب ہیں جو اللہ تعالی نے تجھ سے پوشیدہ رکھی اللہ اکبر میرے تو اس طرح کے اور بھی ایوب ہیں جو اللہ تعالی نے تجھ سے پوشیدہ رکھے ہیں کسی شخص نے سیدنا شعبی رحمت اللہ تعالی عنہ کو گالی دی آپ نے فرمایا اگر تُو سچ کہتا ہے بھائی تُو نے گالی دی مجھے اگر تیری گالی میرے لیے صحیح ہے اگر تُو سچ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرمائے اور اگر تُو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تعالی تیری مغفرت فرمائے کیسا میٹھا مٹھا انداز ہے اخلاقیات کے کیسے مدنی پھول ہیں برداشت کا کیسا عظیم نشان ہے اور یقین مانیے جب یہ بزرگ ہوتے ہوں گے تو ان کے معاشرے میں کیسا امن ہوگا ہاں کیسی سلامتی ہوگی اور جہاں میں اور آپ رہتے ہیں اگر ہم نے اپنے اردگرد کے ماحول کو خود ادم برداشت کا سائن بنا رکھا ہو تو وہاں سے امن نے تو ریزائنی کرنا ہے دور کیجئے سیدنا فضیل بن عیاز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرص کی گئی حضور فلا آپ کو برا بھلا کہتا ہے فرمایا خدا کی قسم میں تو شیطان کو ناراضی کروں گا بھائی فلا میرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے نا مگر میں کیا کروں گا میں تو شیطان کو ناراضی کروں گا پھر دعا مانگی یا اللہ عز و جل اس شخص نے میری جو جو برائیاں بیان کی اگر وہ مجھ میں ہیں تو تو مجھے معاف فرما دے اور میری اصلاح فرما اور اگر اس نے مجھ پر جھوٹے الزام رکھے تو اے اللہ اس کو بھی معافی سے نواز دے ایک شخص نے سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی علی رحمت اللہ القوی کو سر عام برا بھلا کہے جا رہا تھا مگر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علی خاموش تھے کسی نے عرص کیا آپ جوابی کاروائی کیوں نہیں فرماتے فرمایا میں اس کی کسی برائی سے واقف نہیں ہوں جس کے سبب اسے میں برا کہہ سکوں بہتان باندھ کر سخت گناہگار کیوں بنوں اللہ اللہ یہ اندازتہ ہمارے بزرگان دین رحیم ہم اللہ المبین کا کہ جو ان کے ساتھ برا کرتا یہ اس کے ساتھ اچھا کرتے جو ان کے ساتھ برائی کرتا یہ اس کے ساتھ نیکی کرتے جو ان کے ساتھ عدمِ برداشت کا سلوک کرتا یہ اس کے ساتھ برداشت و تحمل کا سلوک کرتے جو ان کے ساتھ بد اخلاقی کرتا یہ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے اے میرے عاشقانِ رسول اے اسلامی بھائیوں اے مدلی چینل کے ناظرین اے وطنِ عزیز میں بسنے والوں ہم اور آپ غور کریں کہ کیا میں اور آپ بھی اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے متعلق ایسی صورتیں اختیار کرتے ہیں یا پھر ہم ہی ان لوگوں میں سے ہیں جو عدمِ برداشت کے علم بردار بنے پھرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہم سب کی مغفرت فرمائے پیارے حبیب علیہ السلام کے تفیل ہم سب کو غصے کے متعلق خوب غور و خوص کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں کیا کرنا چاہیے وقت تو بہت تھوڑا رہ گیا ابھی مدنی پھول بہت زیادہ ہے بہرحال میں آپ کی خدمت میں غصہ روکنے کی ایک فضیلت پیش کرتا ہوں چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص اپنے غصے کو روکے گا غصہ تو آتا ہے غصہ تو آتا ہے اب غصے کا آنا یہ بھی اپنی جگہ پر ہے اور غصہ آیا اس کو آپ کیا کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے برداشت کرنا ہے اس کو روکنا ہے کہ غصہ روکنے والے کے متعلق میں آپ کو دو مدنی پھول پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ غصہ روکنے کی فضیلت حدیث پاک میں کہ جو شخص اپنے غصے کو روکے اللہ عز وجل قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا غصے کو روکے تو کیا ہوگا اللہ اس سے اپنا عذاب روکے گا آگے چلیے ایک اور مدنی پھولیے ابو دعوت شریف کی حدیث میں ہے جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا غصہ آیا اور میں اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا طاقت ہی مجھ میں طاقت ہی نہیں ہوتی ہے ایسا آدمی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر میں کچھ کر سکتا تھا مگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا صبر کر لیا میرا ذہن من گیا نہیں بزرگان الدین رحیم ابن اللہ المبین کا یہ انداز نہیں ہے ہمارا یہ طریقہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کیا کیام نے ضبط کیا ابو دعوت شریف کی حدیث سنی ہے جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ عز و جل بروزی قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے لے لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی میٹھے حبیب صلی اللہ علی و بارک و سلمہ کے صدقے ہم سب کو عدم برداشت کے اس کلچر کو ختم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو تحمل بردباری اور اخلاقیات سے لبریس فرمائے اس کے لیے دعوت اسلامی کے میٹھے مدری ماحول کو اختیار کرنے کی توفیق و سعادت بخشے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ایمان پر خاتم آیا الہی ایمان پر خاتم آیا الہی ایمان پر خاتم آیا الہی ہم سب کو تحملل بہترین ایمان پر خاتم آیا الہی